ایک ہی بہن نے کوئسٹن کیا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے تو کسی دوسری خاتون نے ان کو دریل دی کہ بلکل لے سکتی ہے کیونکہ سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ کبھی کبار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نراض ہو جاتی تھی تو یا رسول اللہ کہتی تھی آپ کا نام نہیں لیتی تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشت جب آپ تھوڑی سی نراض ہوتی ہیں جیسے کہ میں ابی بی میں ممن ہو جاتا ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے نراض ہیں عرصی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب نراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو میری والدہ سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی یہ صرف زبان سے ہوتا ہے دل سے نہیں یعنی یہ پیار محبت کی بات تھی کہ میں کبھی بھی آپ سے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ میں آپ سے دل سے نراض ہوں پس یہ ہے کہ جو کمیہ بی بی کے اندر باہم تعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے کبھی کبھار میری ہماری والدہ سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ اس طریقے سے نام کو بدل کر حضرت ابراہیم کے رب کی قسم اس طرح الفاظ کہتی تھی تو اس سے کوئی پکارنا تو لازم نہیں آیا لیکن یہ روایت اس طریقے سے ضرور بخاری شریف میں موجود ہے اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر زوجہ شوہر کا نام لے اور شوہر کو وہ ناگوار ناگزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ شوہر کا نام لے سکتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر تو برا نہیں مانتا لیکن خاندان میں ایسا ہے کہ جب عورت شوہر کا نام لے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے معیوب سمجھا جاتا ہے تو ایسے صورت میں بھی خاتون کو منع کیا جائے گا اور تیسے صورت یہ ہے کہ شوہر بھی ناراض ہوتا ہے اور معیوب بھی سمجھا جاتا ہے تو یہ تو بہت زیادہ قبیح صورت ہوگی اس سے سختی کے ساتھ منع کیا جائے گا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نے براہ راست شوہر کا نام لینے سے کوئی منع نہیں کیا اگر عورف عادت اور شوہر کی ناراضگی وغیرہ اس کا کوئی اندیشہ نہ ہو یعنی عورف عادت میں اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا شوہر بھی ناراض نہیں ہے تو بلکل نام لے سکتی ہیں